آج میں آپ کے لئے لے کر کے آئے ہوں سکر پارے سکر پارے اگر آپ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو بلکل مارکٹ جیسے بنیں گے اجدہ موں میں کھل جانے والے تو چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسے ہم کس طرح سے بنائیں گے کچھ خاص نہیں کرنا ہے بس کچھ چیروں کا اس میں دھیان دینا ہے اور آپ کے بھی سکر پارے اسی طرح سے بنیں گے جس طرح سے بجار میں ملتے ہیں تو چلیے پھر شروع کریں اور آپ کو بتاتے ہیں اسے ہم کس طرح سے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سکر پارے بنانے کے لئے لے لیتے ہیں ہم میدہ تو میدہ میں نے لگوک لی ہے پانسو گرام قریب پانسو گرام میدہ کو ایک برتن میں بڑی سی برتن لے لیجیے ابھی آپ بنائیے تو تھوڑا برتن اس طرح سے بڑا لے لیجیے اب بڑی سی برتن میں میدہ کو ہم ڈال دیتے ہیں اور ایک چھٹکیے قریب اس میں ڈالیں گے ہم نمک بہت زیادہ نمک نہیں ڈالیں گے کیونکہ میٹھی ریسپی بنانے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا میٹھے کو سیٹ کرنے کے لئے ہم نمک ڈالتے ہیں تو برکل ایک چھٹکی کے برابر ڈالیں گے ٹھیک ہے اب نمک کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں تو بس ہاتھوں سے اس طرح سے نمک کو اچھے سے ملا لیجیے اب نمک ہمارا اچھے سے مل چکا ہے تو اس میں لگائیں گے مون تو مون لگانے کے لئے لیا ہے میں نے آپ پہ گھی گھی کو میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا کرم کر لیا ہے جب بھی آپ اس طرح سے کوئی بھی ریسپی مون ڈالنے والی بنائیں تو اس میں گھی کو تھوڑا سا کرم کر کے ہی ڈالیں کیونکہ جو تھندگ ہی رہتا ہے تو وہ ہماری اس میں صحیح سے مون نہیں لگتا ہے اور بیچوں جو میدہ میں چھپک بھی جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے دو چمچ بھر کر کے مون ڈال دیا ہے یعنی کی دو چمچ بھر کر کے میں نے گھی ڈالا ہے تو بس گھی اور میدہ کی مہتراب اس طرح سے لگ لیجئے کہ جب ہم ان کو اچھے سے ملا لیں گے ہاتھوں سے اچھے سے ملانے کے بعد اس میں مٹھیاں بننے لگیں تو تب سمجھ لیجئے کہ ہمارا مون ڈال پرپیٹ لگا ہے تو زیادہ ہمیں نہیں سوچنا ہے بس اس طرح سے ہماری مٹھی بننے لگے تو لگ لیجئے کہ ہمارا مون بالکل اچھے سے لگ چکا ہے تو سب سے پہلے اسے اچھے سے ہم ہاتھوں سے میس کر دیں گے تاکہ ساری میدہ اور ہمارا گھی اچھے سے مل جائے اب آپ دیکھیں اس طرح سے اس میں مٹھیاں بن رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ مون ہمارا اچھے سے لگ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے لے لیتے ہیں پانی تو آپ پھریج کا یہاں پر پانی مت لیجئے پھر یہ تو پانی ہمارا نورمل رہے یعنی کہ جو ہم نل سے نکالتے ہیں وہ ہمارا پانی رہے یہاں پھر پانی کو ہلکا سا گنگونا کر لیجئے تو میں نے تو پانی ایدم نورمل ہے میں نے کوئی گنگونا نہیں کیا ہے بس میں نے نل سے نکالا اور اس میں ملگانے لگے تو لگ بھو میں نے پانی کی ماترہ اس طرح سے لیے ایک کپ بھر کر کے میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے دیکھیں اب دھیمے دھیمے سے پانی ڈال ڈال کے میں نے آٹھے کو اچھی سے گنتھا ہے تو پانی کی ماترہ میری ایک کپ برابر پوری لگ چکی ہے تو بس اس طرح سے آپ آٹھے کو ماریے جس طرح سے پوریوں بنا دیے پوریوں سے تھوڑا سا یہ ٹائٹ رہے بہت زیادہ سوپٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح سے ہم آٹھے کو لگائیں گے اتنی ہی اچھی ہماری گول گول یعنی کہ مٹری بنانا ہمیں آسان ہوگا تو بس اس طرح سے ہم نے آٹھے کو اچھی سے لگا لیا ہے دیکھیں نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ زیادہ گھاڑا ہے بس اس طرح سے آٹھا مارنے کے بعد ایک کپ پانی میں نے اس بھی یوچ کیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر کے رکھ دیتے ہیں لگ بھگ پانس میٹ کے لیے بہت زیادہ نہیں رکھیں گے بس پانس میٹ کے لیے اس کو سائٹ سے رکھ دیتے ہیں جب تک میں باقی کچن کا کام نپٹا لیتی ہوں یہ آٹھا ہمارا اچھی سے سیٹ ہو رہا ہے میٹ ہو چکے ہیں اب ہم آٹھا کو دیکھ لیتے ہیں تو بس آٹھا بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں کتنا بڑی آٹھا مڑا ہے بس اسی طرح سے ہمیں آٹھے کو مارنا ہے بہت زیادہ گیلا کر لوگے تو یہ طبیل پر چکلے پر چپ کے گا اور آپ کا اچھے سے گول گول نہیں بنے گا تو بس اس طرح سے ہم آٹھے کو دو بھاگوں میں باٹھ لیتے ہیں تو ہاتھوں سے اور تھوڑا سا سیمائس کر لیں گے آٹھا تھوڑا اور ہم یہاں پر سوپٹ کریں گے اس کے بعد میں اس کی بنا لیتے ہیں دو لوئیاں بہت زیادہ بڑی لوئی نہیں لینا ہے بس اس طرح سے میلیم آکار کے ہمیں لوئی لینا ہے اب اس کو بڑی سی ایک روٹی بنائیں گے تو پتلی والی روٹی نہیں بنائیں گے یہاں پر بنائیں گے تھوڑی موٹی والی روٹی کیونکہ پتلی والی بنائیں گے تو وہ تھوڑی سی کر رہی کر رہی ہو جائیں گی تو مٹری ماریں اتنی اچھے نہیں لگیں گے اور بس اس طرح سے بھیلن سے اس کو ہم بھیل لیتے ہیں تو بڑی سیک دم روٹی بنا کر کے اس کو ہم بھیل لیں گے اب دیکھئے اس طرح سے یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگتا ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیس کمنٹ جرور کیا کرو اور میری چینل کو لائک اور سبسکائب جرور کیا کرو اور اگر اور زیادہ پسند آ رہا ہے تو یہاں پر بیل آئیکن جرور دوائے کرو تاکہ میں جو بھی آپ کے لئے ویڈیو ڈالو وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں اب اس طرح سے دیکھیں میں نے بڑی سی ایک اوٹی بنا لی ہے اب چاہتیٰ کی سائطہ سے اس کو بلکل پتلی پتلیس کی ہم اس طرح سے کٹ لیں گے بلکل لمبی لمبی سی لکڑی آکار میں اس طرح سے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اور یہاں سے بس کو چکلے کو موڑنے کے بعد میں اس طرح سے چوکٹی چوکٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو کٹ لیں گے تو بہت زیادہ دور سے ہم اس کو چاکو کو نہیں رکھیں گے بس پاس پاس سے رکھیں گے تو بلکل اسی طرح سے یہ بن جائیں گے تو بس ساری مٹری کو ہمیں اسی طرح سے کٹ لینا ہے اب کٹنے کے بعد میں اس کو چاکو کی سائطہ سے نکال کر کے ہم پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں پلیٹ میں رکھنے کے بعد میں اور بھی ہم لوئی لینے گے اور باقی کی جو مٹریوں ہیں ان کو بھی ہم بنا لیتے ہیں پیریں ایک ساتھ آپ بنا کر کے رکھ لیجئے یا پھر آپ ایک کام کیجئے کہ جیسے گیس پر ہم تھوڑی تھوڑی تلتے جائیں گے وہی دھرم بناتے جائیں گے جیسے لیے آپ کو پسند آئے سبدا ہو اس طرح سے آپ کام کیجئے بس اس طرح سے پھر تیل اچھی سے گرم ہونے لگے تو ایک ایک کر کے اس کو تیل میں ہم ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں اس کو گیس کو رکھ دیں گے ہم میڈیوم تو میڈیوم آج پہ جب اس کو آپ سیکھیں گے تو بہت ہی اچھی قراری بنیں گی اور ایک دم آپ کی اندر تک اس اچھی سے سکھ جائیں گے تو بس دھیمے دھیمے سے اس کو چلاتے جرور رہیے گا نہیں تو ایک سائٹ سکھ جائیں گے ایک سائٹ یہ کچھ رہ جائیں گے تو اس طرح سے چلاتے چلاتے ہیں ہم براؤن ہونے تک تل لیں گے تو جب تک یہ براؤن نہ ہو جائیں تب تک ان کو بلکل مت نکالیے کیونکہ جب تک براؤن ہونے تب ہی اندر تک سکھ جائیں گے جو گیس کو یاد رکھیں میڈیومی آج پر سیکھیں جلدواجی میں کوئی کام مت کریے گا اگر آپ اس کو جلدواجی میں بنائیں گے تو اوپر سے یہ سکھ جائیں گے لیکن اندر سے یہ کچھ رہ جائیں گے تو دیکھئے بڑی ہے میں نے دھیمی دھیمی آج پر اچھی چیز کو سیکھ لیا ہے بلکل براؤن کلر آ چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو ساری مٹریوں کو اس طرح سے ہم نکالنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو اور بھی اس میں ہم مٹرییاں تلتے جائیں گے اور بس اس طرح سے ہم ساری مٹری کو بنا لیں گے یہ مٹرییاں اتنی سوادشت لگتی ہیں آپ اٹھ کو ایک بار جرور ترائی کریے گا اگر آپ ایک بار بناو گئی تو بار بار آپ اس طرح سے بناو گئی تو بس اس طرح سے دیکھئے اب بڑی سی اس میں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور پاکی کی مٹریوں کو میں نے کڑھائی میں پھر سے ڈال دیا ہے اور وہ تل رہی ہے یہاں میں نے ساری مٹریوں کو دھیمے دھیمے کر کے نکال دیا ہے آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب تک یہ تھنڈی ہو رہی ہیں تب تک ہم کر کیا رہی ہیں اس کے لئے چاشنی تیار کریں گے تو اس کو بس ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں اب بنا لیتے ہیں ہم چاشنی تو چاشنی بنانے کے لئے ہمیں بلکل برہ اور ماترہ میں سکر کو لینا ہے اور پانی کو لینا ہے تو یہاں پر ناپ کر کے کٹھوڑی لے لیجئے اور کٹھوڑی سے ناپ کر کے ہی آپ اس میں چینی ڈالیے تو میں نے دیکھی ایک کٹھوڑی چینی ڈال دی ہے یہ میں نے دوسری کٹھوڑی ڈال دی ہے آپ دوسری کٹھوڑی چینی ڈالنے کا اسی کٹھوڑی سے ہم ناپ لیتے ہیں پانی کو تو جس طرح سے اگر آپ چاشنی بنائیں گے تو اگر پرفیکٹ آپ کی چاشنی بنے گی آپ جس طرح سے آپ مٹری زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو چار کٹھوڑی اگر آپ پانی لیں گے تو چار کٹھوڑی آپ چینی لے لیجئے جس طرح سے آپ جدنی بنانا چاہتے ہو اگر کم بنانا چاہتے ہو تو ایک کٹھوڑی لے لیجئے ہو ایک کٹھوڑی پانی لے لیجئے تو یہ جو آپ اس طرح سے چاشنی بنائیں گے تو یہ جب بھی آپ پاک والی کوئی چیز بنائیں آپ بالو شاہی بنائیں یا آپ مٹری بنائیں جو بھی آپ بنائیں تو بس اس طرح سے آپ چاشنی بنائیے گا اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم تھوڑا سا دودھ ان سب کو گھلنے دیتے ہیں سکر گھلنے کے بعد اس میں دودھ ڈال دیں گے تو چینی میں جو تھوڑا سا میل رہتا ہے یہ کہ جو کالاپن نکلتا ہے وہ دودھ ڈالنے سے آسانی سے نکل جاتا ہے تو گیس کو تھوڑا سا بند کر لیجیے اور اس کو آسانی سے نکال لیجیے ہم نکالنے کے بعد گیس کو ہم پھر چالو کر دیں گے کیونکہ اگر ہم گیس چالو میں بنائیں گے تو اس میں جو بول ساتھی ہیں تو اس کے کاراں سے اچھے سے نہیں نکل پاتا ہے تو گیس کو تھوڑا بند کر کے نکال لیجیے تو بہت آسان تاریخے سے نکل جائے گا اب دیکھیں ہم نے اس سے بڑیا سے اس کو پکا لیا ہے تو ایک تار کہ ہم چاشنی نہیں بنائیں گے ہلکی سی بچ چاشنی ہماری چپ چپ ہونے لگے اتنا دیکھیں چاشنی چپ چپ ہونے لگے ہم اس کو بلکل بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد جو میں نے مٹری بنا کر کے رکھا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ساری مٹریوں کو ہم ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے کوئی دکت نہیں ہے آپ اس طرح سے بس ساری مٹریوں کو ایک ساتھ ڈال لیجیے اور بس دھیمے دھیمے سے اس کو ہم ملاتے رہیں گے کیونکہ اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ایک سائیڈ یہ پک جائیں گے اور باقی کی جو مٹری ہیں ان میں چاشنی یعنی کہ اس میں چینی نہیں پہنچ پائے گی تو بس دھیمے دھیمے چلانا بلکل بھی مت بھولیے گا نہیں تو یہ جم جائیں گی کئی لڈو سا بن جائے گا یا کہیں جادہ چینی پہنچ جائے گی اس طرح سے ہو جائیں گے تو آپ بلکل بھی چلانا نہ بھولیں بس اسی طرح سے اس کو چلاتے رہیں دھیمے دھیمے سے اس کو چلائیے گا بس اس طرح سے چلانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو اپنے آپ اس میں ساری چیز نہیں پہنچ جائے گی اور ایک دم ایک ہی کھلی کھلی بھی مٹری بنے گی ہماری یعنی نمک پارے بنے گی تو بس اس طرح سے دیکھئے کتنے بڑی ایسے نمک پارے بنے ہیں ایک ایک نمک پارا ہمارا کھلا ہوا بنا ہے کوئی بھی نہیں چپکا ہے بس اس طرح سے اگر آپ بنائیے گا تو آپ کی بھی نمک پارے بلکل پرپیٹ بنے گی اور موہ میں گھل جانے والے بنے گی تو یہاں آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے پسند آیا ہے تو لائک، سبسکائی اور سیئر کرنا کبھی نہ بھولے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں